بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی شامدید میں ہوں افشاہ امران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائفید افشاہ امران آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں بہت مزیدار سی ریسپی جو کہیں اخوانی پلاو جیسے ہم کابری پلاو بھی کہتے ہیں یہ بہت مزیدار اور یمی بنتا ہے اور آپ اگر اپنے گھر میں بنائیں گے تو سب آپ کی گھریں گے بہت طریق بھی بہت مزیدار اور زبردست سٹیش ہے یہ دیکھیں گے میں نے ڈیڑھ کلو چاول لیے ہیں اس میں سیلہ چاول جاتے ہیں لیکن میں نے یہ دوسرے چاول لیے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی خاتہ نہیں ہے یہ پانچ میں نے ٹوماتر لیے بڑے سائز کے دو گاجرے لیے اور ڈیڑھ اور نے دو کلو یہ گوشت ہے جس کو میں ابھی یخنی بنانے کے لیے رکھوں اور یخنی بنانے کے لیے اس میں پانی ڈالوں گی ایک جگ اور ایک پھول لسن کا ڈالوں گی اور پیاس جائیں گے تین عدد یہ دیکھیں یہ یخنی بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں اس کا یہ گوشت کو اپنے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لینا ہے اب آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے ایک جگ کے قریب پانی ڈال لیں آپ اور ایک یہ پھول پورا لسن کا آپ نے چھیل کر اس کے اندر ڈال لینا ہے اور اس میں نمک ڈالنا ہے یہ نمک آپ نے ایک چمچ ڈالنا ہے بس یہ چیزیں ڈال کر آپ نے یخنی بنا لینا ہے اس کی یخنی ایسے ہی بنتی ہے اب ہم اس کو پریشر لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گلا لیں گے یہ دیکھیں ہماری یخنی ہو گئی ہے تیار ہوئی ہے میں نے گوشت لیدہ کر لیا ہے یہ بہت ہی گل چکا ہوا گوشت ہے اس میں ایسا ہی گوشت داتا ہے اب ہم نے ٹماٹر کو بھی کارٹ لیا ہے پیاس کو بھی کارٹ لیا ہے گاجوں کو بھی ہم نے قدوکش کر لیا ہوا ہے اس میں گشمچ جائے گی دو طرح کی گرم مسالہ جائے گا نمک جائے گا چینی جائے گی بادام جائیں گے اور ساتھ میں آئل جائے گا بس یہی ریسپی اور یخنی میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے یہ ابھی آپ کو یخنی بھی دکھاتی ہوں یہ اس کا پہلہ سٹیپ تو ہو گیا اب اس کا دوسرے سٹیپ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یخنی بنا کر رکھی ہوئی ہے اور گوشت کو بھی ہم نے اچھی طرح سے گلا لیا ہے اب ہم نے ایک دیچکے میں دو کپ آئل ڈالنے سب سے پہلے ہم نے اس میں گاجروں کو فرائی کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے باقی میواجات بھی ڈال دینا ہے یہ ہم گاجرے ڈال دیں یہ دو میں نے بڑی سائز کی گاجروں کو قدوکش کر لیا تھا یہ ڈیڑھ کلو چاولوں کے لیے صحیح ہیں باقی آپ اپنے جتنا پکاریں اس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ اپنے اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے اس کے اندر اس میں ہم نے بادام بھی ڈال دینے اور باقی بھی دو طرح کے یہ میں نے بادام چھیل کر رکھ لیا ہوئے تھے بھگو کر چھیل لیا تھے یہ ڈالوں گی ساتھ میں میں اس کے کشمش ڈالوں گی ایک وہ دیسی یہ دیسی والی ہے جو بلیک کلر کی ہو یہ دوسری ہے یہ دونوں ہی کشمش جائیں گے اس کے اندر اس کو اپنے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے یہ آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بننے والا پلاو ہوا ہے اور بچے بڑے سب کو بہت پسند آئے گا کیونکہ اس کے اتنے مسائلے نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ اریجنل ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کمرس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنیے ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ سے سب کو ہی بہت پسند آئی میں دعوت کے لیے تیار کر رہی ہوں اینڈ میں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے جب کشمش پھول جائے گی اور بادام فرائی ہو جائیں گے اور گاجر فرائی ہو جائیں گے پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں گوش چالنا ہے جو کہ میں نے اچھی طرح سے گلا لیا ہوا ہے چلے میں اب اس کو نکالتی ہوں ایسے اپنے چھانی کی مدد سے اس کو اچھی طرح آئل نکال کے نکال لینا ہے اور ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے یہ آپ کو تھرس ٹیپ میں استعمال ہوگا پھر اس کے بعد میں نے جو گوش گلایا ہوا ہے وہ اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس کو اپنے چھانی طرح سے فرائی کر لینا پھر اس کو بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ تقریباً دو کلو کے برابر گوشت ہیں اس کو بھی ہم مچھی طرح سے فرائی کر کے نکال لینا ہے پھر اسی آئل میں ہم نے پیاس ڈال لینا ہے دوір سے چاپلوں کی طرح ملکل بھی نہیں کرنا ہے پھر اس کے اندر ڈال لینا ہے دو میڈیم سائز پیاز لیا ہے اور ان کو بریک سلائس کر لیا تھا پھر اس کے اندر ہم نے پانچ ہزار ٹوماٹر جو میڈیم سائز کے میں نے لیا ہے بریک کاٹ لیا ہے وہ ڈالنے اس کے اندر اسی کے اندر اس کو ہم گلائیں گے اچھی طرح سے پکائیں گے اس کے اندر جب ٹوماٹر اچھی طرح سے گل جائیں گے پھر ہم اس پر پانی ڈال کر چاوڑ ڈالیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے ہلا کر اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور چینی یہ دو چمچ چینی ہے اور ایک بڑا چمچ نمک کا ہے اور ایک ہی چمچ میں نے گرم مسالے کا لیا ہے بس یہ ہی مسالے اس کے اندر جانے ہیں اب ہم اس کو ڈھک کر تھوڑ دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ ٹوماٹر اچھی طرح سے گل جائیں وہ میں بیچ بیچ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گے یہ دیکھیں ٹوماٹر تقریباً ہو گئے آپ تھوڑے سی بس کسر رہے گے یہ تھوڑے سی اور ہو گئے پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں ٹوماٹر اچھی طرح سے ہو گئے یہ دو تین بار آپ پچھی طرح سے دیکھیں اس کو کہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس میں پانی ڈالیں گے ہم یہ میرے پانچ گلاس چاول ہیں اس پہ میں تقریباً آٹھ گلاس پانی ڈالوں گی برابر کا پانی نہیں ڈالوں گی پہلے میں یخنی ڈالوں گی اگر یخنی کم ہوگی تو پھر ہم اس میں باقی پانی ڈالیں گے جب یہ بوائل آئے گا تو پھر آپ اس میں نمک چاک کر لیے کتنا ہے اگر کم ہوگا تو وہ ڈال دیجیگا یہ دیکھیں میں نمک چاک کر لیے تھا ٹھیک ہے اب چاول کا بوائل آگیا اب میں اس میں پانی کا بوائل آگیا اب اس میں چاول ڈال دیں جیسے چابل دم پر آئیں گے تو باقی کا اس کا پروسیجر کریں گے یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار سا پلاو بنتا ہے اور اس کو دو ناموں سے بکارا جاتا ہے اکھوانی پلاو بھی کہتے ہیں اور کابلی پلاو بھی کہتے ہیں اسے یہ دیکھیں بھی چاول بن رہے ہیں یہ دام والے چاول ہو گئے ہیں کیونکہ میں سیلا چاول جہاں پر نہیں لے رہی اب ہم نے اس میں جو فرائی کیا ہوا ہے گوشت وہ ڈالنا ہے میں سارا گوشت اس کے اوپر رکھوں گے پھر اس میں جو میں نے گاجر اور میوے فرائی کی وہ ڈالوں گی اس کے اوپر اور اس کو بیس پھر اس کے اوپر میوے جائیں گے اور گاجر جائے گی اب اس کے اوپر میوے جائیں گے اور گاجر جائے گی بیسمنٹ کے لئے ہم دم دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگا لیے تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اسے تو میرے نوٹفکیشن آپ تک پہنچیں گے اور میرے انسٹرگرام اور فیس بک کے پیج کو بھی کیجئے گا لائک وہ بھی اسی نام سے ہے لائیو دفیا عمران یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا اخوانی پلاو ہو گیا ہے تیار یہ اس کی فائنل لوک ہے ابھی ہم آپ کو لیٹ میں بھی نکال کے دکھاتے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے نکالنے کا سائڈوں سے پھلے آپ نے چاول نکال لینے پھر اس کے اوپر آپ نے گوشت اور میور پھر ڈالنا ہے یہ دیکھیں ساتھ میں نے چپلی کباب بنائے ہیں یہ مزیدار سے پلیٹر ہو گیا تیار آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور کمٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنائے ہیں ماشاءاللہ سے دعوت تو ہماری ہو گئی ہے تیار اب میں دکھاؤں گی آپ کو میں نے کس دعوت کے لیے بنایا تھا یہ دیکھیں اس میں اور بھی ڈشے بنی ہوئی ہیں اور سب کو یہ بہت پسند آیا تھا آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ضرور بتائیے گا چلے پھر دیجئے اجازت اللہ حافظ